احزباللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی تلاوت سے پہلے یہ عدب اور یہ سلی کا بہرحال قرآن کا اپنا ہی تجویز کرتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو کیا کیا کرو فستعزباللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی تلاوت سے پہلے اے قرآن کے طالب المہد قرآن کے کاری کیا کرنا قرآن کی تلاوت سے پہلے شیطان مردود سے پناہ طلب کر لینا اس رحمان اور رحیم کی شیطان مردود کون کانا من الجننی وہ کس میں سے تھا وہ جنوں میں سے تھا اپنی عبادت کے زور سے فرشتوں کا ہم نشین بن گیا تھا ففسقان عمری ربی اللہ کی حکم کی نافرمانی کی تھی کیا کرو سجدہ کرو اس نے فعبا وستقبارا وقانا من القافرین انکار کیا تھا نہیں سجدہ کرتا قافروں میں سے ہو گیا اللہ نے کہا تھا تو نکل جا فخرج منہ مزغوم مدھورہ نکل جا جنت سے حسد آ گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا جا رہا ہے مجھ سے بہتر کیا جا رہا ہے تقبر آیا تھا حسد آیا تھا اللہ کو تقبر بھی برا لگتا ہے اللہ کو حسد بھی برا لگتا ہے اللہ کو انکار حق بھی برا لگتا ہے اللہ نے کہا تھا نکل جا اب جب نکال دیا گیا جنت سے نکالا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے تو پھر مزید دشمنی اور دعوت آ گئی تھی آدم علیہ السلام سے اور بنین آدم سے پھر اس نے مقالمہ اس نے کیا کہا تھا الہی مجھے مولد دے ہا نا الہی مجھے مولد دے اللہ نے کہا تھا کب تک الہیومی وعصون دن تک جب تک لوگ اٹھائے جائیں گے اللہ نے محلت دے دی پھر اس نے کیا کہا تھا میں ان کے رستے میں بیٹھوں گا میں ان کو بہکاؤں گا میں ان کو امیدیں دلاؤں گا میں ان کو عرضویں دلاؤں گا میں ان کو حکم دوں گا ان کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں گے ان کو ان کی ذریعت کو ان کی نسلوں کے اوپر اکیلا آؤں گا جمع کر کے آؤں گا اپنے پیادے لاؤں گا اپنے ساتھی لاؤں گا ان کے ساجے لگاؤں گا ان کے مالوں میں ان کی اولادوں میں ان کی اوقات میں اس نے پورے طریقے اور چارٹر بتائے تھے تو جب اس نے یہ سارا کم کر کے ٹھان لیا تھا اور وہ ایڈمنٹ ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ جب ہدایت کے اس ذریعے کے ساتھ جڑو گے میرے پسندیدہ راستے کی طرف آنے کے لیے اس کتاب سے جڑو گے تو اس مردود شیطان سے پناہ مانگ لینا اس لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے قرآن نے اپنا عدب اور صلیقہ میرے اور آپ کے فائدے کے لیے سجیس کر دیا کہ قرآن کی تلاوت کے آغاز سے پہلے یہ کیا ہے دعا ہے التجا ہے کیوں کرنی ہے آپ کو بتائے کہ شیطان تو دشمن ہے اور مومن کی کونسی چیز کو لوٹتا ہے ایک کلمہ گو ایک مومن کا سب سے ایک ایمتی خزانہ کونسا ہے ہیں آپ کے پاس خزانے بڑے خزانے ہیں بینک اکاؤنٹس ہیں کتنا کچھ ہے لیکن میرا اور آپ کا اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد قرآن کو تھام لینے کے بعد سب سے قیمتی خزانہ کیا ہے ایمان اسلام دین اور شیطان جب لوٹیرہ ڈاکو لوٹنے کے لیے آتا ہے جہاں جتنا ایمان پاتا ہے وہ اس ہی کو لوٹنے کے لیے آتا ہے رکاوٹ ڈالتا ہے وہ اس رستے میں اور جو خزانہ قرآن سے ملنا ہے اس کو لوٹنے اور اس کو روکنے کی رکاوٹ ڈالتا ہے بس اوقات قرآن پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں کئی دفعہ ہم کچھ لوگ سستی کر رہے ہوتے ہیں فجر کے قرآن جو قرآن نے خود کہا کیا کہا کرو قرآن فجر کا جو ہے وہ کیا ہے قانا مشہودہ اس کی گواہی دی جاتی ہے قرآن فجر کا پڑھا کرو بس اوقات لوگ سستی کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی محفل درس کی محفل میں آتے ہیں فجر کے قرآن کی اہمیت وزیلت کا پتہ چلتا ہے نیت کر کے رات کو سوتی نہیں بس کل سے میں نے فجر کے بعد ضرور قرآن پڑھنا ہے سونا نہیں ہے فجر کے نماز کے بعد یہ مردود کیا کرتا ہے آج سو جاؤ آج بہت کام ہے آج تو تمہارے گھر دعوت ہے آج تو تمہاری فلان ذمہ داری وہ نہ پڑھوانے کی خطل امکان کوشش کرتا ہے پوری رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہیں یہ قرآن سے جوڑنا جائے سارے دنیا کے سبزباغ دکھاتا ہے سارے دنیا کے زورتے خاشتے کام مسروفے دکھاتا ہے اگر کوئی طرح صاحب ایمان ہو کہ اس کو پڑھنے کیلئے کھڑا ہی ہو جائے تو پھر وہ اگلا طریقہ لاتا ہے پڑھنے کیلئے باٹھ کے یا پتہ نہیں کتنا اجر کا خزانہ ایک ہی خر پر بستس نیکی سے میٹے گی وہ تو چاہتا ہی نہیں وہ چاہتا ہی نہیں کہ میرے یا آپ کے یا اماری اولادوں یا اہل خانہ کے گھروں کے آمان نامے میں کوئی نیکی کا پلڑا بھاری ہو اب جو قرآن کو لے کے بیٹھتے ہیں نیکی بھی کمانی ہیں اجر بھی کمانا ہے رستہ بھی سیکھنا ہے اگلا پڑھتے وقت تلاوت کرتے وقت وہ دنیا جہان کے خیال اور سوچیں جیسے نماز میں ڈالتا ہے ویسے قرآن کی تلاوت کے دوران کبھی کوئی گھنٹی کبھی کوئی ٹیلی فون کبھی کوئی کام کوئی کاج کوئی دھندہ کوئی گمیوی چیز اس وقت یاد کراتا ہے کیوں تاکہ دھیان اتنا اس طرف لگے کہ اس کی تلاوت میں زیر ارے نیکیاں کمانے بیٹھی یا چل میں تجھ سے ایسے تلاوت کرواؤں گا کہ تجھر زبر کی گلتی کر کے نیکیوں کے بجائے گناہ سمیٹھ کے اٹھے گی وہ یہ اکسہ ہٹیں ڈالتا ہے اور اگر کوئی صاحب ایمان ہو اس کی ساری وسوسوں اور ساری اکسہ ہٹوں سے بچ کے پورے تیہان اور کانسنٹریشن سے پڑے اور عراب زیر زبر کسی چیز کی گلتی کیے بغیر اب وہ اس کو عرب کا دشمن بن جاتے اب کس چیز سے روک کر تلاوت کر لی اگلی چیز کس سے روکتا ہے ترجمہ پڑھنے سے روکتا ہے وہ چاہتا ہی نہیں کہ یہ ترجمہ پڑھ لے ترجمہ پڑھ لیا تو اس کو پیغام سمجھ جائے گا لو اصل چیز جسے سواب ملنا تھا وہ تو تم نے پڑھ لیا ایک ایک لیفز پر نیکی تو تم نے کما لیا اب ترجمہ پڑھ گی کیا سواب کماؤ گی ترجمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے وہ ترجمہ پڑھنے سے روکتا ہے اگر کوئی اس وسوسے سے بھی بچ جائے تو وہ تو بہت ہی صاحب ایمان ہے وہ اور بھاری بھر کم حملہ کرتا ہے اس نے تو ترجمہ بھی پڑھ لیا اس نے تو پیغام بھی سمجھ لیا اب وہ تفسیر نہیں پڑھنے دیتا اور کیا خیال ہے میرے معاشرے میں اس نے کتنوں کے اوپر یہ کام چلا لیا اپنے اردگیر دگر سٹیٹسٹکس کٹھے کریں کتنے لوگ قرآن فجر کا پڑھ رہے ہیں ان میں سے کتنے لوگ ناظرہ کے بعد ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور پھر ان میں سے کتنے لوگ ناظرہ اور ترجمہ کے بعد تفسیر پڑھ رہے ہیں سب پر کس کی چال چل رہی ہے امریکہ کی کس کی چال چل رہی ہے سب پر شیطان اپنے چالے چلاتا ہے نہ فجر کا قرآن پڑھنے دیتا ہے فجر کے قرآن دانوں کو دھیان سے نہیں پڑھنے دیتا اور اگر دھیان سے پڑھنے دے تو ترجمہ کی طرف نہیں آنے دیتا اور اگر کوئی خوش قسمت تم نے کوئی علمہ بننے اور یہ تفسیر پتہ نہیں کون سے مسلک کی ہے پتہ نہیں ہے کون سے فرقے کی ہے یہ کون سے تھوٹ پروسیس کی اور یہ تو اتنی بھاری بھرکم میں اتنی مشکل الفاظ ہے تمہیں کیا سمجھائے گی اور پتہ نہیں ان کی انٹرپرٹیشن بھی ٹھیک ہے ہر قسم کے وسوسے وہ تفسیر نہیں پڑھنے دیتا اور آپ حقیقتن دیکھیں کیا خیال ہے اس کے چال ہمارے معاشرے میں صاحب ایمان خاتون اتنی اس کی اکسہٹوں سے بجھ جائے پتہ اتنی ایمان کے خزانوں سے نکلی ہے پھر فائنل کس کام سے روکتا ہے یہ جو تو نے پڑھا ہے یہ جو تجھے ترجمے اور تفسیر نے سمجھایا ہے یہ جو تجھے رستہ اس نے دکھایا ہے خلال خرام جو تجھے آج اس نے بتایا ہے یہ ٹھیک تو ہے کبھی کہہ دیتا ہے وہ سمانے کے لئے آج کے لئے نہیں کبھی وہ کہہ دیتا ہے آج کے لئے بھی ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن دیکھ اس پہ عمل نہ کرنا نقصان بڑا ہو جائے گا فائدہ بڑا ہاتھ سے چلا جائے گا اور پھر اس کو عمل سے روک دیتا ہے یہ ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ قرآن کا حامل قرآن سے جڑ کر اس کے عمل میں رنگ میں رنگا نہ جائے ملتا ہے آپ کو خ دوول کرند رنگاawn رنگا ہم نظر رنگا 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 ملتا ہے جو رنگا ذات رنگا